موسیقی سب کو جائے مسیح کی میں پاشتر اللہ علیہ وسلم کرنا آئیے آج دن کی نئی سروات کے لیے صبح کی پرارتنا ہارے کے لیے کرتے ہیں پرارتنا سرو کرنے سے پہلے میں وچن کے مادر سے بات چت کرنا چاہتا ہوں آئیے وچن کو دیکھتے ہیں نوکارچیسو سماچار ادھیابار ہے وچن 32 نوکارچیسو سماچار ادھیابار ہے وچن 32 آئیے دیکھتے ہیں ہی چھوٹے جھنڈ مت ڈر چونکہ تمہارے پتا کو یہ بھائیہ ہے کہ تمہیں راج جدے اپنی شمپتی بیچ کر دان کر دو اور اپنے لیے ایسے بٹوے بناو جو پرانے نہیں ہوتے ارثات سورگ پر ایسا دھن اکٹھا کرو جو گھٹتا نہیں اور جس کے نکٹ چور نہیں جاتا اور کیڑا نہیں بگاڑتا کیونکہ جہاں تمہارا دھن ہے وہاں تمہارا من بھی لگا رہے گا حالیلویہ میری فیارے بھائر بنو یہاں پر میشور کا وچن ہمیں بتاتا ہے اس وچن میں ہمارا یشو مسیح اپنے چیلوں سے کہتے ہیں کہتے ہیں کہے چھوٹے جھنڈ مت ڈر چونکہ تمہارے پتا کو یہ بھائیہ ہے کہ تمہیں سورگ کا راج یشو مسیح نے ہم سے اور آپ سے کہا ہے ہے چھوٹے جھنڈ کہتا تو مت ڈر کہتا ہے اس بات سے ڈرنا مت چونکہ تمہارا جو پتا ہے اس کو یہ پسند آیا ہے کہ تمہیں سورگ کا راج دینا چاہتا ہے وہ سورگی پتا تمہیں کیا دینا چاہتا ہے سورگ کا راج دینا چاہتا ہے اس لئے کہتا ہے تو ڈرنا مت کہتا ہے سنسار میں ہو تو سنسار کے ساری چیزوں سے سنسار کے ساری لالساس کہتا ہے سنسار کے ڈر سے کہتا ہے کہ تُو بیرنا مت کہتا ہے اپنے آپ کو وہ پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ سنسار کی ساری اویلاساؤں سے سنسار کی ساری لوبھاؤنی چیزوں سے کیا کرنا اپنے آپ کو شمالنا بچانا کہتا ہے اگر تُو ایسا کرے گا تو وہ پرمیشور کیا کرے گا تمہیں سورگ کا راج دے گا کہتا ہے اپنی شمپتی بیچ کر دھان کر دے کہتا ہے اپنی شمپتی کو بیچ کر دھان کر دو اور اپنے لیے ایسے بٹوے بناو جو قرآنے نہیں ہوتے حلیلویہ میرے پیارے بھائرمانوں یہاں یسو مسیح نے کہا ہے کہ اپنے شمپتی بیچ کر دھان کر دو کہتا ہے یہ سنسار کی اویلاساؤں کو کیا کرتے آگ دو سنسار کی ساری لبھاؤنی چیزوں کو چھوڑ دو تیاغ دو تم سنسار کی وستووں کے پیچھے نہ بھاگو سنسار کی وستووں کے پیچھے مت بھاگو یہ سنسار کی جو اویلاساؤں ہیں نا یسو مسیح کو دے دو اور یسو مسیح کے انتکال کے جیون کو تم لے لو کہتا ہے سنسار کی اویلاساؤں جو آج ہے کل نشت ہو جائے گی اور تمہیں بھی نشت کر دے گی کیوں کہ سنسار کی ساری اویلاساؤں پاپ سے جوڑی ہوئی ہیں کسی چم منوشی سنسار کی اویلاساؤں کی طرف جاتا ہے تو پاپ چڑتا ہے تو اس لئے کہتا ہے کہ سنسار کی جتنی اویلاساؤں میں تم مہت جیون جیتے آئے ہو یا جو پڑے بھی ہو تو یہ ساری اویلاساؤں یسو مسیح کو دے دی اور یسو مسیح کے انتکال کے جیون کو لے لو کہتا ہے تم اپنے لیے ایسا بٹوہ بناو کہ جس بٹوے میں یہ سنسار کا دھن نہیں پرمتو سورگ کا دھن رکھایا اس لئے کہتا ہے کہ اپنے لیے ایسے بٹوے بناو جو پرانے نہیں ہوتے ارثات سورگ پر ایسا دھن اکٹھا کرو جو گھٹا نہیں اور جس کے نکٹ چور نہیں جاتا کہتا ہے ایسا بٹوہ بناو یا ایسا دھن اپنے پاس اکٹھا کرو کہ جو کبھی گھٹا نہیں اور جس کے نکٹ چور نہیں جاتا اسے چُرہ نہیں پاتا اور نہ ہی کیڑا کائی اس میں لگ کر اسے بگاڑ پاتے ہیں کہتا ہے کہ تم اپنے لیے سورگ کا دھن اکٹھا کرنے والا بٹوہ بناو اپنے ہردے کو سورگ کے دھن کو اکٹھا کرنے کے لیے تیار کر دو یہ سنساری کا بلاسہ سنساری کے لوبھاؤنی چیزیں جو سورگ سے بھری ہوئی ہے ییشو کے ہاتھ میں دے دو اور ییشو کے چیون کو لے لو اور اپنے ہردے کو اپنے من کو اپنے ویچاروں کو سورگ کے لیے تیار کرو تاکہ شورگ کے سارے فل سارے دھن آپ کے بھی تری کٹھے ہو تاکہ آنے والے اس انت کے دنوں میں تم سورگ کے راج کو پرابت کرنے گا اسی لیے پربو نے کہا ہے کہ کیونکہ جہاں تمہارا دھن ہے وہاں تمہارا من بھی لگا رہے گا کہتا ہے جب تمہیں شورگ کی چیزیں اکٹھا کرو گے تو کھہتا ہے کہ تمہارا جو من ہے نا ان سورگی وستووں کی طرف لگا رہے گا اگر سنسار کی لبانی چیزیں اکٹھا کرو گے سنسار کی طرف لگا رہے گا اس لیے کہتا ہے سنسار کی نئی پرانتو شورگ کی وستووں کی تلاس کرو کہ تمہیں شورگ میں بڑا پرتیفل ملے تمہیں شورگ کا راجی ملے سورگ کا دھن تمہیں پرانتو ہمین آلیلوئیے اس لیے آئیے آنکھوں کو بند کریے پرمشواس میں بھر جائیے میں آپ سبھی کے لئے پرارتنا کرنے جا رہا ہوں اس پرارتنا کے دورہ پرمیشور آپ سبھی کو آشرت دیں دھنیوات کرتا ہوں میرے پرمشواس رشتی کے مالک ترہ دھنیوات ری میمہ کرتا ہے اس وصیترے نام میں پرارتنا کرتا ہے سورگش اپنے لمبے ہاتھوں کو بڑھا کر جتنے لوگ اس پرارتنا کو رشیب کر رہے پرمیشور ہر ایک کو تُو اسپرس کر تاکہ ان کے چیون میں سر سے پاؤں کے دیش کسی بھی انگ میں کوئی پرکار کی پریشانیاں ہو نشت ہونے پر ان کے چیون میں جو دکھ ہے پیڑا ہے پریشانی ہے سب ختم ہو جائے کیونکہ سری پہ کوئی تنتر منتر جاد اٹھونا کوئی بھی کارگیری کی بندھیں شارے بندھیں ٹوڑ جائے کوئی دشت آتما سیتانی آتما مری ہوئی آتما پجمان سکتیوں کا پرباپرکو کو نشت ہونے پائے اوہ پربو آج کے دو ہزار سال پہلے کل بھی اس پر لہو بھائے تھا اس لہو کے دوارہ ہر ایک کے سری کو دھو لہو کا شام نہ کرے جو آتی جل کر ناس ہو جاتی ترے لہو میں وہ پاؤں ہے جس بھوم پہ گرتا بھوم کوئی تر بن جاتی جس سری پہ جاتا سری کی بیماریاں چلی جاتی ہے اور جس سیطان کے اوپر گرتا سیطان جل کر کھاک ہو جاتا ہے وہ ساری پاؤں اترنے دے ہاں میرے پربو وہ ساری پاؤں اترنے دے میرے بہان پرمیش اور ہم پرارف نہ کرتے بھی تا یہ پرمیش اپنے لہو کے سامرت کے دوارہ ہر ایک کے جیون میں بڑا اور عدبت کام ہونے دے جو اپنے جیون میں نیراس ہے اُداس ہے اُن کی نیراس ہے اُن کی اُداس سے شماپت ہو جائے جتنے بیمار لوگ ہیں پربو اُن کے نس نس میں اپنے بلڈ کو آنے دے پربو اپنے لہو کو آنے دے او پربو ان کے بیماری والے ہشے کے اوپر اپنے بلڈ کو چھڑک پربو اپنے لہو کو چھڑک دے تاکہ ہی پرمیش اور بیماریاں اُن کی سری سے گائب ہو جائے ہی پرمیش جس کے سری میں دوستہ آتمائے ہیں وہ دوستہ آتمائے جل رہے ایسو کے نام میں ہی پرمیش ان کے چیون میں جتنے بھی جروری اور روکے وی کام ہے سب پورا ہونے پاس ان کے چیون کی ساری نیراسہیں دور ہو جائے ان کے چیون میں جو ان کی آسا جو ان کا ان کے وشواس کے نصار ان کے لئے ہو جائے ہاں میری مہان پرمیش میں پرارتنا کرتا ہوں جو روجیار کے تلاس میں روجیار ملے نوکری تلاس میں نوکری ملے جو گریبی کے سراب میں چھٹکا رہا ہوں جو کرج میں دبا ہے ترجہ آدھا ہو جائے جس کے پاس گھر نہیں گھر ہو جائے چلنے کا سادن نہیں چلنے کا سادن یہ پرمیش پرارتنا کرتے ان کے چیون کی ساری نراثائیں دور ہو جائے اور ان کے چیون میں آج سے نئے نئے اور عدبھت کام ہونا چاہلے جائے آج کی شبے کی پرارتنا ہر ایک کے لئے شام مرد کی پرارتنا ہونے پاس وہ پرمیش جو تیری آتما کے اگوائی میں چلنا چاہتے پرمیش جو آتما میں بڑھنا چاہتے پرمیش ہر ایک کے بھی تر اپنی پویتر آتما دے تاکہ ہر کئی پویتر آتما میں بھر جائے شکی نام میں مہان پرمیش تیری شوارگ کی شامرت اترے اور ہر ایک کے جیون میں بڑا چمکتار ہونے پائے اوہ پرابو میں پرارتنا کرتا ہوں پیتا جو شیوہ کرنے والے ہیں ان کی شیوکائی کے چھترمی آشیس دے میرے پرابو تاکہ ان کی شیوکائی پڑھے اور ان کے جیون میں بڑا چمکتار ہونے پائے اوہ پرابو میں پرارتنا کرتا ہوں ہر ایک کو آتما کی اگوائی میں رکھ تاکہ ہر کوئی آتما کی شباگتہ میں ہو کر جیون جیے ان کے جیون میں جو دکھ ہے پرشانیاں ہے بپتیاں ہے سب نشت ہو جائے شکیے نام میں جترے لوگ اس آشیس کو رشیب کر رہے ہیں یہ آشیس آج ان کے جیون میں نیا شبتکار اتھپن کرے نئی بلیشنگ ان کے جیون میں ہونے پائے بلیشو دھنے والد اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری لیٹس ٹوڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے